ایسی خبر آ رہی ہے کہ اس ڈیل کو لے کر پور پردار منتری منموہن سنگھ سے پوچھتا چھو سکتی ہے تیسری خبر پاکستان کے قبضے والے کشمیر سے آ رہی ہے جمہو کشمیر امن فورم کے لیڈر سردار رئیس انقلابی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ایل او سی پار کر بھارت میں گھسنے کے لیے ہر آتنکوادی کو ایک کروڑ روپے دیتا ہے ہم آپ کو یہ تینوں خبریں دکھائیں گے لیکن شروعات وردہ طوفان کی خبر سے کرتے ہیں سب سے پہلے بات وردہ طوفان کی وردہ طوفان کو دیکھتے ہوئے تمیلناڈو آندھر پردیش اور پنڈو چیری میں ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے وردہ طوفان کے آج دوپہر تک چننی پہنچنے کی آشنکہ ہے موسم ویبھا کے مطابق وردہ صبح ساڑھے نو بجے کے قریب چننی میں 105 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بنگال کی کھاڑی میں کھڑا تھا اور یہاں سے یہ اس طوفان کے ہٹ ہونے کی سمبھاونا ہے فیلال 50 سے 60 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں جو بڑھ کر 100 سے 110 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے وردہ سے نپٹنے کے لیے تمیلناڈو آندھر پردیش اور پنڈو چیری میں پورے انتظام کر دیے گئے ہیں نیشنل ڈیجاسٹن مینجمنٹ نے آندھر پردیش میں چھے اور تمیلناڈو اور پنڈو چیری میں آٹھ ٹیمیں تینات کی ہیں ایر فورس نیوی کو بھی ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے طوفان کے مددے نظر ہم نے پندرہ ٹیم ٹوٹل تینات کی ہیں سات ٹیمیں ہم نے آندھر پردیش میں پری پوزیشن کی ہیں ایک نلور میں ایک ٹاڑا میں دو سلورو پیٹا میں ایک اونگل میں اور ایک چطور ڈسٹکٹ میں ایک وشاکہ پٹنم میں پہلے سے ہی ہماری ٹیم تینات ہے اور ہماری سٹینڈ بائی ریزرورز ہیں گون ٹور میں ٹیملناڈو میں ہماری چننائی میں تین ٹیمیں پری پوزیشن کی ہیں انڈی آر ایف کلوزلی مانٹر کر رہی سیچویشن سٹیٹ گورنمنٹ آثارٹیز کے ساتھ وردہ طوفان کی وجہ سے چننائی اور آسپاس کے اراکوں میں بارش شروع ہو گئی ہے موسم بیبھاگ کے مطابق اگلے چھتیس گھنٹے میں چلور اور کانچی پورم کے سکول کالیج بند کر دیے گئے ہیں چھٹی گھوشت کر دی گئی ہے لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور مچواروں کو اگلے اٹھالیس گھنٹے سمندر سے دور رہنے کی سلاح دی گئی ہے نچلے علاقوں سے لوگوں کو سرکچت جگہوں پر پہنچا آیا جا رہا ہے طوفان وردہ سے نپٹنے کے لیے تینات کی گئی انڈی آر ایف کی ٹیمیں پورے ساجو سامان کے ساتھ لیس ہیں ان ٹیموں کو بوٹس جیکٹ اور باقی ضرورت کے سامان کے ساتھ تینات کر دیا گیا ہے مزارات کاít تک ڈیب پڑی مزارات ما ہیاراں گ آشٹ کی گئی ہے ڈیب پڑری خسکم بردہ توفان کو دیکھتے ہوئے ایر انڈیا نے چننہی سے اڑان بھڑنے والی اپنی چار فلائٹس ڈائیورٹ کر دی ہے ابھی اس سے چننہی میں فلائٹ کی یہ اس کی سائیکلون کا اسے پرکوپ ہے اور ہماری کچھ فلائٹ ڈائیورٹ ہوئی ہیں سویرے چار فلائٹ ڈائیورٹ ہوئی ہیں اور امید ہے کہ ابھی ویدر ٹھیک ہو جائے گا بارہ ویدر کورکاس تو یہ ہے لیکن اگر کچھ جرد پڑے گی تو وہ بھی ہم لوگ کر رہے گی زی میڈے سمبادہ تھا پرساد بھوسے کر امر ساتھ جڑ گئے ہیں پرساد ابھی یہ توفان کہاں تک پہنچا ہے اور کتنی تیورتہ سے یہ آگے بڑھ رہا ہے کب تک اس کے جو ساؤتھ انڈیا کے علاقے ہیں اس کو ہٹ کرنے کا آنمال لگایا جا رہا ہے اور کس طرح کی تیاری کی گئی ہے یہ اس کا سائکلون وردہ تا جو لانڈپول ہے یہ نورت آف چننے بتایا جا رہا ہے اتری پارٹ میں چننے تیرولور اور کانچکورنگ ڈسٹکٹ وہاں پر اس کے لانڈپول ہونے کی بات کہیں دہ رہی ہے اور اسی ایریاز میں خاص کر کے زوروں کی باریش ہو رہی ہے ساتھ ہی ساتھ جو آنڈپول دیش کے بھی بارڈر علاقے ہیں جیسے کہ سیرپتی ہے نیلور، اونگول اور کرشنپٹم وہاں پر بھی باریش ہو رہی ہے سبھی جگہوں پر کافی احتیاط برتی جا رہی ہے کیونکہ پچھلے بار ہرہوٹ توفان کا جو ایکسپیرینس رہا ہے اس کے چلتے یہاں پر NDRF کے ٹینز کے ساتھ ساتھ جو لوکل گورنمنٹ کے ٹینز ہیں ریونڈیو ڈیپارٹمنٹ کے خاص کر اگر آنڈپول دیش کی بات کریں تو مکی منٹر چندر بابو نائیڈو اور ان کے منٹری منٹر کے برش طرح سے لگاتار اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور ہر ایک زلے میں ہر ایک زلے کو ایک سینئر منٹری کو لگائے گا ہے ساتھ ہی ساتھ پورے جو کلیکٹر سے ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ جو بھی ضرورت کا سامان ہو یا پھر ضرورت پڑے تو ترنت قدم اٹھائے جائے اور وہیں سکول کالیجز کو چننائی میں اور آس پاس کے علاقوں میں بند کر دیا گیا ہے اور جتنے بھی لو لائنگ ایریا سے مہاں سے بھی لوگوں کو نکالا گیا ہے اور سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کا فیشرمن کو چاہے وہ آنڈپول دیشت یہ توفان کا سر کب تک رہے گا اس کے بارے میں بھی موسم ویباق کی طرف سے کوئی انوان لگایا گیا ہے دیکھیں دوسر میں لائنگ پول ہونے کی امید ہے اور یہ توفان کیسے ٹرائل کر رہا ہے فیلال جیسے آپ نے بتایا کہ سو کلومیٹر کے آس پاس ہوا ہے چل رہی ہے جب لائنگ پول ہوگا اس کا تو اس کی تیورتہ کتنی ہوگی یا پھر یہ بیکن ہوگا بارش تو ضرور ہو رہی ہے لیکن یہ بھی ایک انوان لگایا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ پرساد آپ نظر بنا کر رکھیں اور بھی اپ ڈیٹس کے لیے آپ کے پاس ہمائیں گے لیکن تمام طرح کی سافدانی برتی جا رہی ہے ہائی ایلرٹ پر وائیو سینا کو بھی رکھا گیا ہے نو سینا بھی ہائی ایلرٹ پر ہے اس کے علاوہ انڈی آریف کی ٹیمیں بھی مستعد کر دی گئی ہے تاکہ جیسے یہ توفان انٹر کرتا ہے ساؤتھ انڈیا میں تو اس سے لوگوں کو جو پرباو پڑے گا اس سے ان کو نکالا جا سکے ان کو بچایا جا سکے